السلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ سکھے ہوتے کیا ہیں ایک ملک کی کرنسی جو ہوتی ہے اس کے پاس جتنے بھی ریزرو ہوتے ہیں اس کے حساب سے ہوتی ہے وہ ریزرو جو ہوتے ہیں ملک کے پاس یہاں تو سونے کی صورت میں ہوتا ہے یا تیل کی صورت میں یا پھر پاکستان کے کیس میں ڈالرز کی صورت میں پاکستان کا جو ریزرو ہے وہ ڈالرز ہیں پاکستان کے پاس جتنے ڈالرز پڑے ہوتے ہیں ریزرو کے اندر اثنے وہ اپنی نوٹ شاپتے ہیں تو جو نوٹ ہوتے ہیں ان کے پیجھے ریزرو ہوتا ہے لیکن جو سکھے ہوتے ہیں ان کے پیچھے کوئی ریزرو نہیں ہوتا جو سکھے کی قیمت ہے وہ وہی ہے جو اس کی دھاگت کی قیمت ہے یہ ہوتا ہے سکھا لیکن آج کل جو پاکستان میں ایک روپے اور دو روپے کے سکھے ہیں اور جو پوری دنیا میں آج کل سکھے چل رہے ہیں انہیں کہتے ہیں ٹوکن منی ٹوکن منی اور نارمل سکھے میں فرق ہے اور وہ فرق ہے کہ جو سکھا ہوتا ہے نارمل اس کی قیمت اتنی ہی ہوتی ہے جتنی اس کی دھاکتی قیمت ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر پانچ روپے کا پیتل ہے تو وہ اس کا سکھا اگر بنائے تو وہ پانچ روپے کا ہی پیتل ہوگا اور وہ پانچ روپے کا ہی سکھا بنے گا لیکن جو ایک روپے اور دو روپے کے سکھے ہمارے آج کل چل رہے ہیں انہیں کہتے ہیں ٹوکن منی وہ اس لئے کہتے ہیں کہ جس دھاکت کے وہ بنے میں ایک روپے کیسے کا جس دھاکت کا بنا ہویا ہے اس دھاکت کی قیمت ایک روپے نہیں ہے اس سے کم ہے دو روپے کا جو سکھ ہے اس کی دھاکت کی قیمت دو روپے نہیں ہے اس سے کم ہے پوری دنیا میں ہی ایسا ہی ہو رہا ہے اور یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے تاکہ لوگ وہ دھاکت کو لے کے پگلا کے اس کا استعمال نہ کر لیں مثال کہ دو روپے ایسا پہلے ہوا تھا پاکستان میں یہ جو دور پہ کہ ہمارے سکھے پہلے چلتے تھے ان کی قیمت دھات کی انس کے برابر یا اسے تھوڑی سی زیادہ تھی تو لوگ وہ دھات خرید کے استعمال کرنے کے بجائے سکھے پگھلا کے استعمال کر لیتے تھے حکومت کو نقصان ہوتا تھا سکھے بنانے میں پیسے لگتے ہیں تو آج کے ہمارے سکھے چل رہے ہیں یہ ٹوکن منی ہے یہ تھی آج کی ویڈیو